بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے جتالہ محمود اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فنکشن سے ریلیٹڈ ہے اور دیکھ فنکشن اس کالڈ پیوٹیبل جی ہاں یہ وہ فنکشن ہے ایکسل کا جو کہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور اس کی زیادہ یوز ہونے کی مین وجہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ آپ کو بہت زیادہ فرمولے نہ آتے ہو یاد بلا آپ کے لئے ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ ریمیمبر کر سکیں بہت سارے فرمولا کو لائک سامیف کا فرمولا ہو گیا لائک کاؤنٹیف کا فرمولا ہو گیا لائک ایوری کے فرمولا ہو گیا یا اور بھی بہت طرح کے فرمولا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں آٹومیٹکلی ہو جائیں پس آپ ایک خاص ٹیبل کے اندر ایک ٹیکنک فنکشن کے اندر اس کو راکھ دیں اور پھر آپ اپنی مرضی سے جو جس بھی طرح کی انفرمیشن چاہ رہے ہیں آپ انسٹالمنٹ نمبر ویس چاہ رہے ہیں آپ فیس جس طرح سے سسائٹیز ہوتی ہیں ریل اسٹیٹ کی یہ ایک ڈیمی ڈیٹا ہے ریل اسٹیٹ کا تو اس میں فیز ہوتے ہیں فیز ون فیز ٹو فیز ٹری فیز فور یہ فیزیز آ رہے ہیں فیز ون کے بعد فیز ٹھرٹی آ رہا ہے تو سیم نائن آ رہا ہے پھر ایڈ ڈی اینڈ تھرٹی تھرٹین آ رہا ہے اور تقریب ان یہ لاکھ سے اوپر کا ڈیٹا بیس ہے اور ان کے نیم آ رہے ہیں اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیم وائز آپ کو پیبل مل جائے کلیکشن مل جائے اور سٹینڈنگ مل جائے یا آپ کو فیز نمبر وائز مل جائے یہ اگر آپ ویسے مینویلی کرنا شروع کریں گے یا فرمولا کی مدد سے بھی تو سٹیل آپ کا ٹائم بھی لگے گا اور سٹیل آپ کو اتنا شارپ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو فرمولا اس مام یاد ہوں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اتنا دھیر سارے فرمولا یاد بھی نہیں کر سکتا اور اس طرح کی چیزیں مجھے کرنے بھی پڑتی ہیں اتنا اس طرح بڑے ڈیٹا بیس کو مجھے مینج بھی کرنا بڑتا ہے پھر مجھے کچھ چیزوں کو سمرائز بھی کرنا بڑتا ہے اور میں سمرائز اس لی نہیں کر پاتا کیونکہ مجھے ایکسل کا اچھا یوز نہیں آتا اور ایکسل کا فرمولا یاد نہیں کی جا سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں اب آپ نے فرمولا یاد نہیں کرنے سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیوٹ ٹیبل لگانے پیوٹ ٹیبل لگانے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ کلیکشن کیونکہ یہ تمام ڈیٹا ہمیں دیا ہوسا سیل دپارٹمنٹ نے اور یہ تمام ڈیٹا دیا ہمیں فنانس دپارٹمنٹ نے تم کیا کریں گے وی لک اپ لگیں گے وی لک اپ اور وی لک اپ کو ہم لک اپ کر لیں گے وی لک اپ کی ڈپاؤزٹیف نمبر کو ہم یہاں پر لک اپ کریں گے اور ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس ڈپاؤزٹیف نمبر کا ادھر اس جیٹا پر جہاں بھی یہ کہیں بھی آرزہ اور ہم نے جو اماؤنٹ لکھی آرزی وہ آٹومیٹکلی یہاں پر لکھی آگئی تو یہ لگتا کیسے ہے یہ میں نے اپنی وی لک اپ والی ویڈیو میں بڑے ڈیٹیل سے اس چیز کو سمجھا ہے تو اگر آپ نے وی لک اپ سکھنا ہے تو آپ نے وی لک اپ سے ریلیٹڈ ویڈیو کو دیکھیں اور اس کے بعد جب اپ ایک دفعہ فرمولا لگا چکے ہوتے ہیں لیکن آپ یہاں پر آکے لیو ٹپلک کرتے ہیں تو ڈریک ہو جاتا ہے تمام کا تمام فرمولا اور یہ دریک کو بھی دیکھیں کہ تھا می رہیں ویڈیو کر رہے ہیں اب ہم کیا کریں کہ ہم تمام ڈیٹا کو سیلیکٹ کریں گے یہ میں نے تمام ڈیٹا سیلیکٹ کیا تمام ڈیٹا تک ہیا میں نے پورا سیلیکٹ کر لیا اب یہ پورا سیلیکٹ کیسے ہوگا ہے اسے میں نے پروپرلی اپنی video بنائی بھی بیسک فرمہٹنگ کے اندر ہو میں نے یہ تمام ٹکنیک اس کے اندر سکھا ہی ہے تو اب میں کیا کروں گا جی اب میں انسٹ پر کلک کروں گا پر کلک کروں گا پیوٹ ٹیبل پر کلک کروں گا پیوٹ ٹیبل پر لگانا ہے نیو ورکشیٹ پر لگانا ہے یا اگزیسٹنگ پر اگزیسٹنگ مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں پر کہیں پر لگانا چاہتا ہوں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ پیوٹ ٹیبل جو ہے وہ نیو ورکشیٹ پر لگائیں یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے جو رینج دی ہے تمام ڈیٹا کی وہ یہی ہے بسیکلی آپ آدھے چاہتے ہیں آپ آدھے سے آدھے dijٹا پر بھی لگا سکتے ہیں آپ دسہ زیادہ روز پر لگا سکتے ہیں پانچہ روز پر لگا سکتے ہیں یہ آپ اردمنٹ کرتے ہیں میرا یہ تھا کہ تمام ڈیٹا پر لگانا تھا تمام ڈیٹا سیٹ کیا پیوٹ ٹیبل پر کلک کیا تو آٹومیٹکلی اس نے یہ تمام ڈیٹا کو پک کرلیا پیوٹ ٹیبل نہیں اب میں بسیکلی چاہتا ہوں کہ یہ نیو ورکشیٹ میں اوپن ہو جائے تو اوکے بھی کلک کروں گا تو یہ میرا جب پیوٹ ٹیبل ہے اس تمام ڈیٹا بیس کے اوپر یہ جو تمام ڈیٹا بیس تھی اس کے پر پیوٹ ٹیبل میرا اب لگ چکا ہے مطلب پیوٹ ٹیبل نے تمام جو بھی ہیڈنگ سی اس کو پک کر لیا ہے لینڈ ہولڈر نیم کوڈ فیز نیم نیم نمبر ایسی تمام ہیڈنگ سی یہاں پہ آ رہی تھی ایک چیز کا اب آپ نے خیال لکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ بسیکلی ورٹیکل شیپ میں مینج ہونا چاہیے اگر آپ کا ڈیٹا ہوریزنٹل شیپ میں مینج ہے تو پھر آپ پیوٹ ٹیبل نہیں لگا سکیں گے کیونکہ پیوٹ ٹیبل لگتا ہے ورٹیکل ڈیٹا پہ اور بسیکلی یہ ایک ونہ تو بیسک رول کیا بھی سکتے ہیں جو ڈیٹا مینجمنٹ کا بیسک رول ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ڈیٹا کو ورٹیکلی مینج کرنا چاہیے میں لگا کہ یہاں بھی تمام ہیڈنگز آ رہی ہوں اور سیلیٹڈ تمام رٹا نیچے آ رہا اب جو میرے مینجر سے انہیں نے مجھے یہ کہا کہ مجھے ہر فیز کا یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی ٹوٹل کلیکشن کتنی ہے ٹوٹل پیبل کتنا ہے اور ٹوٹل آؤٹسٹنڈنگ کتنی ہے جساں سے دیکھیں یہاں پر ٹوٹل آؤٹسٹنڈنگ ٹری پنٹ ایٹ بیلین آ رہی ہے اور یہ ٹوٹل کلیکشن ہے وہ ٹین بیلین آ رہی ہے اور ویسے ٹوٹل جو ہم نے پیسے اولا لینے تھے وہ تھرٹین پنٹ ایٹ لینے تھے تھرٹین پنٹ ایٹ میں سے صرف تھری پنٹ ایٹ بیلین پیسے رہ گئے ہیں اب وہ جو مینجر چاہ رہے ہیں کہ فیز نیم ویز آ جائیں کیونکہ ہر فیز سے ریلیٹڈ پھر یہ ہے کہ مینجر سے تو ہر مینجر سے پھر پوچھ لے جائے گا کہ دیکھیں جی آپ کو ہم نے یہ فیز دیا تھا تو آپ کی پرفومنس اپریزل اسے ہم نے آ جائے گی کہ اس کی فیز ٹوٹل پیسے لینے کتنے تھے ٹوٹل پیسے لیے کتنے اب فیز نیم کو اگر میں یہاں پہ پہ ڈرائگ کروں گا ڈرائگ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے اگر نے اگر ٹک لگاتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی روز میں آئے گا اس کی ریزن کیوں کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں لیکن اگر آپ یہاں پہ اس کو لیفٹ کلک کرے رکھتے ہیں تو کولم میں بھی پھینک سکتے ہیں ویلیو میں بھی پھینک سکتے ہیں روز میں بھی اور فیلٹر میں بھی تو بیسیکلی تو یہ اگر آپ کولم میں پھینک سکتے ہیں تمام ڈیٹا آپ کا ہوریزنٹلی پریزنٹ ہوگا لیکن میرا خیال میں سے آپ کو روز میں آپ نے وہ چیز جو سمرائز کرنی ہے جس پیس پہ آپ نے اپنے ڈیٹا کو سمرائز کرنی ہے اگر آپ ٹک پہ بھی کلک کریں گے تب بھی وہ روز کے اندر آٹومیٹک آئے گا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ فیز نمبر آرہے ہیں وان ٹو تھری فور اور یہ اپتو تھرٹی ہیں تھرٹی تک ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا ٹوٹل پیبل آج ہے ان کا ٹوٹل کلیکشن آج ہے اور ان کی ٹوٹل آٹسٹرننگ آج ہے تو ٹوٹل پیبل کو میں کس میں پھینکوں گا ویلیو والے کولم میں دیکھیں جو فیز نمتا ہوں کہ میں نے رو میں پھینکا یہاں پہ آپ رو میں اور کولم میں نورملی وہ چیز ڈریک کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز آپ لاکے رکھ رہے ہوتے ہیں جس سے ریلیٹڈ بیسیکلی ٹیکسٹ ہوتے ہیں اور جو ویلیوز ہے اس کے اندر آپ ویلیو والے کولم کو ڈریک کر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں جو میں نے ٹوٹل پیبل تھا وہ میں نے ویلیو والے کولم میں ڈریک کیا اب میں کلیکشن کو بھی کروں گا لیفٹ کلک کرے رکھوں گا اور یہاں پہ لے کر رہوں گا ڈریک کر گے تو نیکسٹ کولم میں کولیکشن آگی فرسٹ کولم میں دیکھیں جی پیبل آگیا نیکسٹ کولم میں کولیکشن آگی اور اس کے بعد آٹسٹینڈنگ کو میں یہاں پہ لے کر آ جاؤں گا یہ ہماری آٹسٹینڈنگ بھی آگئی تو مجھے پتہ جال گیا کہ فیز ون کی کتنا ٹوٹل پیبل تھا کتنا ٹوٹل کولیکشن کی اور کتنی ٹوٹل آٹسٹینڈنگ ہے اب یہ دیکھیں یہ وہ کام ہے جو کہ شاید بہت زیادہ ٹائم لگتا اگر اس پر میں فرمولا پلائے کرتا پہلے میں یونیک نمبر نکالتا پھر فرمولا پلائے کرتا پھر کئی میرے پر جاکے انفرمیشن آتی لیکن یہی تمام انفرمیشن پیوٹ ٹیبل کی مطلب سے صرف آپ نے اپنے صاف سے ڈیٹا کو پھینکتے جانا ہے کہ مجھے جی فیس نمبر بھائی چاہیے آپ دیکھیں جی فوراں سے اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے کہ جی نہیں 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 آپ پہ کام کریں اب ہمیں نا لینڈ ہولڈر کے نیم کے لیے آسے ڈیٹ اٹھتا ہے تو میں نے یہ کیا میں نے فیس جو پہلے فیس آ رہا تھا فیس کو میں نے یہاں پہ کیا تو یہ کروس کا نشہ میں آ گیا تو فیس ختم ہو چکے اب میں لینڈ ہولڈر کے نیم کو ڈریک کر کے روز میں لکھوں گا یہ تمام کام جو کہ شاید ویسے ناممکن بھی تھا اور بہت مشکل بھی تھا فرمولا آتا ہوتا تب بھی بہت مشکل تھا لیکن یہ تمام کام آپ کا بڑے آسانی سے within سمیلے کے سیکنڈ کے اندر یہ دیکھیں ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہمارے جو ہیں تقریباً سڑھے آٹھ زار سے اوپر جو ہیں لینڈ ہولڈرز ہیں تو یہ دیکھیں ہم ہر لینڈ ہولڈر سے کتنا پیبل تھا کتنی کلیکشن ہو چکی ہے کتنا اس کا آوٹسٹرننگ رہتا ہے یہ میں بڑے آسانی سے معلوم ہو گیا یہ تمام چیزیں کیسے ہوئی یہ تمام چیزیں پیوٹیبل کی مدد سے ہوئی اور یہ سمجھنے کے بھی بیسیک آپ کو منس کا ہے جیسے بیسیکلی انٹروڈکشن ہے یہ انٹروڈکشن تو پیوٹیبل تھا اس کے یہ بلا ہے پوری پوری پیوٹیبل اگر آپ کو آتا ہے تو آپ ایوریج نکال لی ہیں آپ نے پرسنٹیج نکال لی ہیں یہ تمام کام آپ نے پھر بٹن بنانے ہیں اس پر گراف لگانے ہیں گراف کو لنک کرنا ہے اور آپ بٹن پہ کلیک کرتے ہیں نام پہ کلیک کرتے ہیں گراف چینج ہوتا ہے یہ تمام چیزیں پیوٹیبل میں بڑے آسانی سے ہو سکتی ہیں ڈیش بورٹ بہت اچھی بند آتی ہے اگر آپ کو پیوٹیبل آتی ہے لیکن کرنٹ ویڈیو اگر آپ کو بیسیک آتی ہوگی تب آپ اس کا ایڈوانس آتا ہوگا کرنٹ ویڈیو تھی انٹروڈیکشن ٹو پیوٹیبل پہ اور یہ وہ ویڈیو ہے یہ وہ ٹیکنیک ہے یہ وہ فنکشن ہے جو آپ بڑا بہت ٹائم سیف کر سکتا ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند دیئے تو کاریلی اس کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ وہ تمام لوگ جو سیم اسی طرح کا کام اتنے بڑے ڈیٹا بیس کو بینویلی مینج کر رہے ہیں یا بڑے ڈیفرنٹ فرمولے لگا رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ان سے صحیح طرح مینج نہیں ہو پا رہی تو سمپل ہی انہوں نے within seconds انہوں نے پھر پیوٹی پہ لگانا ہے اور جس طرح کی ان کو انفرمیشن چاہیے ہوگی وہ تمام انفرمیشن ان کو مل جائے گی بہت بہت شکریہ